دوستو فلموں میں نظر آنے والی اپنیتریوں کے ایکٹنگ کریئر بننے کے بعد لاکھوں کروڑوں درشک ان کی شادی کا بے سبر سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ اس خوبصورت اداکارہ کے لائف پارٹنر کو دیکھنا چاہتے ہیں انہی میں سے کچھ اداکارہ درشکوں کس خواہش کو پورا کر دیتی ہیں تو وہیں اب تک بولیوٹ میں ایسی بھی ایکٹرس ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی وہ اب تک سنگل ہیں کیونکہ انہوں نے درشکوں کو اس خواہش کو پورا نہ کرتے ہوئے اب زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ لیا ہے لیکن آخر کیون ایکٹرس نے زندگی بھر اکیلے رہنے کی پلاننگ کی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ٹاپ ٹن ابنیتریوں سے ملوائیں گے تو دیر کس بات کی ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں آخر کر کیون زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ لیا ہے ان ابنیتریوں نے اس لسٹ کی پہلی کڑی میں نام ہے سوناکشی سنہ کا تو آخر کر کیون یہ زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں تو آپ کو بتا دے یہ شادی جیسے بندن میں نہیں بندنا چاہتی اور اپنی لائف کو کھل کر انجوائی کرنا چاہتی ہیں جس وجہ سے یہ اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں نبی کے دشک کی خوبصورت اداکار کرشما کپور آخر کر کیون زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں تو آپ کو دراصل انہوں نے سال دوہزار تین میں سنجوائی کپور سے شادی کی جسے انہیں دو بچے ہوئے ان کے پتی کا دوسری عورت کے ساتھ افیار ہونے کی وجہ سے سال دوہزار سولہ میں ڈیورس ہو گیا جس کے بعد سے ان کا شادی جیسے رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا نمبر تھری سوشمتہ سین میس یونیورس رہ چکے ہیں سوشمتہ سین نے آخر کر کیوں زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچا ہے آپ کو بتا دے میس یونیورس بن کر اور سوپا ہیٹ فلموں میں کام کر کے کروڑ پتی بن چکی ہیں اور اسی وجہ سے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ اپنے کمائے روپیوں کا بٹوارہ نہیں کرنا چاہتی اسی وجہ سے انہوں نے زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچا نمبر فور بولیورڈ انڈسٹری اپنے کیوٹ لوگ سے لاکھوں کروڑوں درشکوں کو دیوانہ بنانے والی کٹرینا کیف نے آخر کر کیوں زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچا جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شادی کی عمر جا چکی ہے جس وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ اگر اب یہ شادی کریں گی تو ان کا اور ان کے پارٹنر کئی سوچ نہیں مل پائے گی جس وجہ سے ان کا رشتہ زارہ سمیہ تک نہیں چلے گا نمبر فائف ریکھا سانگ میں اچھا سا ڈانس کر کے مشہور ہو چکی ہیں ابنے تری ریکھا بھی آخر کر کیوں زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں آپ کو بتا دیں کہ امیتہ بچن سے یہ پیار کرتی تھی پر امیتہ بچن نے جویا بچن سے شادی کر لی جس وجہ سے اپنا من پسند پارٹنر نامل پارنے کی وجہ سے یہ اب زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں نمبر سکس منیشا کوئرالہ اس لسٹ کی چھٹی گڑی میں نام ہے منیشا کوئرالہ کا جنہوں نے اپنی خوبصورتی اور ایکٹنگ سے لاکہ کروڑوں درشکوں کو دیفانہ بنایا انہوں نے آخر کر کیوں زندگی بھر اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو بتا دیں یہ اپنے جیون میں ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتی اسی وجہ سے یہ جیون بھر اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں نمبر سیون امیشا پٹیل کہونا پیار ہے مووی میں رتک روشن کی گرل فرنڈ کا کردار ڈپھانے والی امیشا پٹیل نے بھی آخر کر کیوں زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچا آپ کو بتا دیں یہ پوری لائف ٹائم تک ایک ہی شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی وجہ سے یہ زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں نمبر ایٹ امرتہ سنگھ اسی کے دشک کی خوبصورت اداکارہ امرتہ سنگھ بھی انہی ابنی تروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچا آپ کو بتا دیں ان کی شادی سیف علی خان سے ہوئی تھی پر کسی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے جس سے اب یہ زندگی بھر آزاری کی سانس لینا چاہتی ہیں نمبر ڈائن رینا دتا آمر خان کی ایکس وائف رینا دتا نے آخر کر کیوں اکیلے رہنے کا سوچا آپ کو بتا دیں انہی سال 1986 میں آمر خان سے شادی کی ان سے انہیں دو بچے ہوئے شادی کے اٹھرہ سال کی بعد دونوں کا طلاق ہو گیا جس کے بعد سے انہوں نے زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچا نمبر ٹین اس لسٹ کی آخری کڑی میں نام ہے تببو کا جو ساؤتھ کے ساتھ ساتھ بولوڈ کے فلموں میں اچھی ایکٹنگ کرتی نظر آتی ہیں تو آخر کر کیوں یہ زندگی بھر اکیلے رہنے کا سوچ چکی ہیں تو آپ کو بتا دیں انہیں پیار میں ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار دھوکے ملے جی ہاں انہوں نے سب سے پہلے تو عجر دیب گن سے پیار کیا جنہوں نے ان کو دھوکا دیا اس کے بعد ناگار جن اکی نینی سے انہوں نے بھی انہیں دھوکا دیا جس وجہ سے آج ان کو پیار شب سے نفرت ہے اس لئے انہوں نے اب زندگی بھرا کے لیے رہنا سوچا تو دوستو آپ کو ان ابنیتریوں کے فیصلے کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولوڈ انٹسٹرز سے جڑی تمام خبروں کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں